موسیقی خواتینوں حضرات مصوری کی دنیا شاعری کی دنیا سے تھوڑی سی مختلف ہے لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے مصور ایسے گزرے ہیں جنہوں نے شاعری کو رنگوں میں ڈھالا اور یہ سلسلہ جہاں باقی زبانوں میں بھی رہا اردو میں بھی رہا ہے غالب پہ بہت سارے ایکسپریمنٹ ہوئے ہیں اس میں سادکین صاحب ہیں چکتائی ہیں ان سب لوگوں نے ایکسپریمنٹ کیے اور کیلیگریفی کے ذریعے خاص طور سے کیلیگریفی کے ذریعے غالب کی شاعری کو ایک طرح سے پیش کرنے کی کوشش کی گئی شاہد رسام اس وقت مصوری کی دنیا کا بہت ہی مقبول اور اہم نام ہے رسام صاحب نے بھی غالب کو لے کے غالب کے ایک مصرے کو لے کے ابھی کراچی میں ان کی ایک ایگزیبیشن ہوئی تھی ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے اسے ایک مصرے پہ انہوں نے بہت ساری پرنٹنگز بنائی ہیں اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اس کو بہت سراہا گیا بہت پسند کیا گیا میڈیا نے بہت کوری دی تو دیرے دیرے غالب جو بہت مشکل شاعر تصور کیا جاتا ہے لیکن رنگوں کے ذریعے شاہد رسام غالب کو کیسے دیکھتے ہیں اور پھر انہوں نے غالب کے اس مصرے پہ اسی مصرے پہ اپنی سیریس کا آغاز کیوں کیا غالب کو کس طرح انہوں نے دیکھا اور اس سے پہلے غالب کو صادقین یا اور لوگ جو دیکھ چکے ہیں اس سے ان کی چیزیں کس طرح مختلف ہیں یہ سب جاننے کی آج ہم کوشش کریں گے آج ہمارے مہمان ہیں ہمارے ساتھ ہیں شاہد رسام شاہد صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہے شاہد صاحب کچھ ہمیں یہ جاننا چاہوں گا اس سے پہلے کہ ہم لوگ غالب پہ آئیں میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ رنگوں سے کھیلنے کا سلسلہ جو ہے کب سے آپ نے شروع کیا اور کس طرح آپ کی دلچسپی اس میں رہی اور پھر کون کون لوگ اس سفر میں آپ کے ساتھ رہے جو آپ کے استاد رہے یا کن سے آپ متاثر رہے اس کا احساس مجھے اس وقت ہوا کہ جب میں چوتھی کلاس میں تھا اور میرے پاس ڈرائنگ بک نہیں تھی تو میں بچوں کی ڈرائنگ بک پہ بنا دیا کرتا تھا ان کی کچھ نہ کچھ چیزیں وہ زمانے میں آرٹ سبجیکٹ نہیں تھا اسکولوں میں اور ہم ظاہر ہیں پیلے سکول جو گورنمنٹ سکولز تھے اس میں پڑھتے تھے تو وہ ہمارے اگر ڈرائنگ ماسٹر تھے وہ بچارے ساتھ میں ڈرائنگ کی کتابی بھی بیچتے تھے تین تین روپے اور پابند کرتے تھے کہ ہم تین روپے کتاب خرید ہم تین روپے کہ ہم تین روپے کانسل لائیں تین روپے نہیں تھے ہم سب کی تو ایک دن انہوں نے دیکھا کہ میں دوسرے بچوں کی درائنگ کروں انہوں نے مجھ سے کچھا میرے پینسل بھی نہیں تھی وہ چھوٹی سی پینسل تھی میں پرکار میں لگا کے میں بچھ بنا رہا تھا تو انہوں نے مجھے کھڑا کیا دھوپ میں کھڑا کر دیا کافی عوصہ گرمی بہت ہی ہمیلیٹ کیا دھوپ میں کھڑا کر دیا اور وہ مجھے بخار بخار ہو گیا میں روتا ہوا دھر پہنچا تو امہ ہماری جو ہے انہوں نے دیکھا کہ کیا ہوا ہے تو وہ گئی جا کے انہوں نے برابر کی دکان سے ایک دو تین انگ کی چھوٹی چھوٹی باٹلز وہ ملتی نہیں وہ لے رہے ہیں اس پہ پانی وانی ملا کے وہ وٹر کلر بنایا انہوں نے وٹر کلر کیا سکو بھو گیا اور اپنا دوپٹا پھار کے بالپوینٹ کی نلکی میں وہ دوپٹا باندھا اور اس میں ڈپ کیا اور کاغس پہ پیچھے سے پھوک چونکہ کڑھا سلائی کرتی تو انہوں نے درائنگ بہت اچھی تھی پہلے پینسل سے درائنگ کر کے پھر پھر سلائی کڑھا سلائی تو انہوں نے کچھ پھول پتیاں بنا کے اور اس سے پھوک ماری تو رنگ بکھرنا شروع ہو گئے یہ تھا پہلا لیسن وہ جب ہم بعد میں باہر پڑھنے گئے تو وہاں پتا چلا کہ بھئی یہ پوینٹلزم کیا چیز ہوتی ہے وہ ہماری اممہ کو نہیں معلوم تھا لیکن انہوں نے ہمیں یہ بتا دیا تھا کہ بھئی پوینٹلزم کس طرح سے رنگ بکھرتے ہیں اور تصویر بنتی چلی جاتی ہے پھر آگے بڑھے تو بھائی صادقین کے بارے میں ڈاکٹر اندور سجاد کا ایک فقرہ سنا کسی ڈرامے میں کہ یہ ضروری نہیں کہ آپ آرٹ پڑھے ہیں تو صادقین بن جائیں اور سائنس پڑھے ہیں تو ڈاکٹر عبدالسلام جو نوبل اپنے پرائز جن کو ملا تھا تو نوبل ہمیں یہ تو نہیں معلوم تھا کون ہیں صادقین لیکن یہ احساس ہو گیا تھا وہ ڈرامے میں وہ فقرہ سننے کے بعد کہ یہ کوئی بہت ہی بڑے آدمی ہیں تو کوشش کی کہ اسکول سے بھاگ کے ان سے ملا جائے آرٹس کانسل پہنچے تو وہاں پہ کسی نے بتایا وہ فیرر ہال میں کچھ پرینٹ کرے ہیں تو ان کے پاس فہینو جاتے رہے ایک دن کے پاس کوئی نہیں تھا تو انہوں نے بلا لیا لڑکے کیا کر رہو ادھر آو تو پہ میں بتایا پانی کا ہوتا ہے ہمیں نہیں معلوم تھا وہ کیا کرتے ہیں چاہی کی پیالی میں وہ پانی ڈالتے تھے پہلے کچھ اور ڈالتے تھے پھر پانی ڈالتے تھے تو انہوں نے پانی امگوایا چاہے چونکہ اتنے دن سے میں آرہا تھا تو مجھے نظام سبتہ چل گیا تھا کہ یہاں اس معاملہ پانی کہاں ہوتا ہے فلان چیز کہاں ہوتا ہے یہ رنگ کہاں رکھے ہوتے ہیں یہ چیز کہاں رکھے ہوتے ہیں دوڑ کے جا کے پانی لاکے میں نے ان کو دیا بغل میں میرے سکیچز تھے انہوں نے کہا یہ کیا ہے میں نے ڈڑتے ڈڑتے ان کے سامنے رکھے آرٹسٹ ہو بیٹ جاؤ اور انہوں نے بٹھار لیا بس کچھ عرصہ پھر ان کی انتقال سے کچھ عرصہ پرانی باتیں جوتیاں سیری کرنے کا موقع ملا پھر کرتے کرتے پھر میں مختلف ڈائجسٹوں میں کام شروع کیا ڈائجسٹوں میں ایک تو پیسے بھی چاہیے تھے تاکہ تعلیم بھی چل سکے اور میں چونکہ گھر میں سب سے بڑا تھا تو گھر کا معاملہ بھی مجھ پہ ہی ڈپنو کرتا تھا اس کا انحصار بھی مجھ پہ تھا تو ڈائجسٹوں میں کام شروع کیا اب وہاں پہ ہمارا خواب اس وقت یہ تھا کہ بھئی جو سب سے اہم بات تھی کسی بھی آرٹسٹ کے لیے کہ وہ سبرنگ میں چھپ جائے تو سبرنگ کیا وہ رہا کہ بھئی کسی طرح سے سبرنگ میں تو خیر پہ وہ شکیل بھائی سے وہ ہوا اور اپنے انہوں نے وہ منزل پھر ہمیں ملی کہ بھئی ہم سبرنگ میں بھی چھپے اس کے بعد اپنے ہماری ملقات میں جس جگہ میں ٹیوشنز بغیر بچوں کو پڑھاتا تھا تو ہماری ملقات ہمارے ملک کے بہت بڑے آرٹس تھے اقبال میدی صاحب ان سے ہوئی وہ امروحہ کی تھے صادقین بھی امروحہ کے تھے یہ سارے لوگ تو پورٹریٹ پرنٹنگ کا شوق شروع ہوا بہت زیادہ تو ان سے ہوئی تو ان سے سیکھا پھر بعد میں چلتے چلتے آگے بڑھتے چلے گئے اور پھر مجھے سکولرشپ ملا اور پھر میں انگلینڈ پڑھنے چلا گیا لیکن چونکہ جس گھر میں میں پیدا ہوا تھا وہ بہت غریب تو تھے سب لیکن علم کے اس سے بالا بال تھے لٹریٹری براؤٹ اپ اپنے فیملی جو کہ ایک لٹریٹری اٹموسفر میں یعنی جون صاحب شکیلا دلزادہ انور مقصود اور یوسفی صاحب ان لوگوں کے درمیان جو ہے صادقین صاحب تربیت ہوئی بچپن میں ہم کیا ہوتا تھا کہ تمام اساتذہ کے اشار یاد کرا دیئے اب ہمیں اس کا مطلب نہیں معلوم کہ وہ کیا ہے لیکن اس کا کمال یہ ہوا کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی چلی گئی وہ اشار جو ہے وہ پھولوں کی طرح کھلنے لگے اور اس کی میننگز جو ہے جس طریقے سے درخت بڑھتا ہے وہ شاقے نکلتی چلی جاتی ہیں اس کی میننگز کھلتے چلے جا رہے ہیں اور آج تک کھل رہے ہیں شاید بھئی یہ صادقین کے ساتھ آپ کا یہ تعلق کتنے سال تک رہا کوئی تقریباً بہت زیادہ نہیں رہا کوئی دوڑھائی سال رہا کیونکہ میں اسکول سے اتنے ہی بھاگ سکتا تھا اس کے بعد چونکہ مجھے کام بھی کرنا ہوتا تھا لیکن اس سے ہمیں جو بنیادی تربیت ہوتی ہے وہ ملی کیونکہ صادقین جو ہے اور میں کہتا ہوں کہ لکیریں ان کے سامنے رخص کرتی تھی بہت بڑے آرٹس تھے لیکن شاید بھئی صادقین نے جو یہ تجربہ کیلیگریفی کی طرف کیلیگریفی کی دنیا میں آئے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس سے کچھ کیلیگریفی کی اہمیت میں یا اس میں اضافہ ہوا ہو لیکن وہ جو پرینٹنگ کی ان کی دنیا تھی تھوڑی متاثر ہوئی کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے بلکل سے بہت اچھا سوال کیا آپ نے بہت ہی امدہ سوال دیکھیں صادقین بہت بڑے پینٹر تھے سب کانٹیننٹ کے ہمارے برے سغیر کے بتیس تیتیس سال کی عمر میں آرٹ کی دنیا کا سب سے بڑا پرائس لوریٹ دی پیریس ان کو پیریس میں ملا تھا اور آپ اس کی اندازہ ایسے لگائیے کہ جب پہلی دفعہ ہندوستان آئے تو حسین صاحب ان سے ملنے ان کے ان سے ملنے گئے بلکہ ان کا انٹریو کیا اور حسین صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا ان کے بارے تو لیکن صادقین صاحب کے ساتھ جو بدقسمتی ہوئی رہی وہ یہ رہی کہ جب وہ پاکستان میں جو ملٹری رول اور یہ سب چیزیں ہوئیں تو خاص کر زیعہ کا زمانہ جو آیا تو وہاں پہ کچھ اسلامی شدت پسندوں نے ان کے ساتھ بسلوکی بھی کی اور وہ لاہور میں لاہور میوزیم میں پینٹ کر رہے تھے تو ان کے ساتھ اچھا چونکہ ان کا بچپن سے انہوں نے خطاتی کی تھی تختیاں لکھیں تھی تو خط بہت ہی امدہ تھا ترہ ترہ سے لکھتے تھے اور بڑے کمال کے آدمی تھے اب ان کے ساتھ جب وہاں پہ وہ ہوا تو وہ بچارے ڈر گئے اور اس کے بعد انہوں نے کلیگرافی کرنا شروع کی ہمارے ملک کے بہت بڑے ایک آرٹ ہسٹورین آرٹ کریٹک جنہوں نے صادقین بے کتاب لکھے ڈاکٹر اکبر نقوی انہوں نے اس ناچیز پہ بھی کتاب لکھی جو آنے پر لیے اکبر نقوی صاحب نے لکھا ہے اپنے اس میں کہ صادقین ہیڈ ویسٹڈ ہیز لاس ٹونٹی ایرز ان کیلیگرافی جو آپ نے مات کیونکہ ان کے اندر جتنا وہ بھراوے آدمی تھا اتنا بڑا سمندر تھا فیگریٹیو جو کام ہیں ان کا کمال اور جو ویجن تھا یعنی ان کے سامنے کوئی چیز یہ بھی اتنے امپلسیو بھی تھے مزاجن جیسے حسین صاحب بھی تھے اس طرح سے لیکن صادقین کا یہ تھا کہ دیوار ہے تو اس پہ کچھ بنا دیا یہ ٹیبل رکھی ہے تو اس پہ کچھ بنا دیا ماربل کے پیسز نے کسی نے لا کے دیا تو اس پہ کچھ بنا کے چلے گئے ہاں ایک انہوں نے نہیں ڈائمنشن ضرور دی کیلیگرافی کے ذریعے کہ جو صرف خطاتی نہیں کی بلکہ مصورانہ خطاتی کی تو وہ ایک وہ ہے لیکن ایس سچ میری نظر میں صادقین صاحب اس سے بہت بڑے آدمی تھے کلیگرافی ان کا ان کی آئیڈنٹیٹی نہیں ہے اور وہ اکثر ان کے اپنے انٹرویو بھی کہتے تھے کہ ہم نے ایک رنہ سان لے کر آئے کلیگرافی کی دنیا میں لیکن جو آرٹ کی دنیا کے لوگ ہیں وہ اس بات سے متفق یوں نہیں ہے کہ ہی وز ٹرائنگ ٹو پلیز دی دی اسٹیبلشمنٹ ایس ویل کیونکہ ایک مذہبی اس کا دور چلنا تھا زیا حلق نے سب کچھ تباو برباد کیا تھا تو اس زمانے میں ان کی تصویروں کا حضم کرنا وہ بہت ہی مشکل کام تھا تو ان وہ کلیگرافی میں لگ گئے اور لگا دیا ساتھ میں اپنا بھی کام کیا لیکن آخری بیس سال ان کے اٹھارہ سال وہ بہت اس میں ہو رہا ہے کہ یہ بنا رہے ہیں وہ بنا رہے ہیں شاید بھائی جتنے بھی ہمارے اردو عدب کے بڑے نام ہیں جس میں جان ایلیا ہیں جس میں انبر مقصود ہیں جس میں شکیل عادل زادہ ہیں یا پھر اگر آپ پینٹنگ کے دنیا لیں تو صادقین ہیں اور بہت سارے اہم نام جو بہت بڑے نام ہیں اور جو آپ سے عمر میں بھی بہت بڑے ہیں تو آپ جسے جن کے ابھی حالی میں کتاب آئی ہے اس میں آپ کے اوپر ایک مضمون بھی ہے مستقمر یوسفی تو یہ سب ہمارے بہت بڑے لکھنے والے ہیں آپ کی ان بزرگوں کے ساتھ ایک طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرح سے دوستیز ہی ہے تو آپ کو کبھی ایسا لگا کہ یہ چونکہ بہت بڑے لکھنے والے ہیں اور عمر میں بھی بڑے ہیں آپ سے تو آپ کو دوستی کس طرح ہوئی انہوں نے آپ کو کس طرح اپنی اس محفل کا حصہ بنایا کہ جس میں ایک چھوٹا سا لڑکا آ رہا ہے وہ شیر بھی سن رہا ہے اور وہ پینٹنگ کے لیے سادقین صاحب اس سے پانی بھی مانگوا رہے ہیں اور یہ سب چیزیں رہیں حالانکہ بزرگوں کا ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نو عمر لڑکا یا کم عمر لڑکا ان کی محفل میں آتا ہے بیٹھتا ہے پھر وہ سلسلہ بہت لمبا جلتا ہے وہ ساتھ جو ہے بیس تیس سال تک آگے یہ سلسلہ رہتا ہے تو آپ نے ان یہ جو ہمارے اہم دکھنے والے ہیں بڑے ان کے ساتھ بہت عرصہ گزارا ہے آپ نے ان سب لوگوں کو کیسا پایا کہ یہ نئے لوگوں کے جو نئے لوگ چاہے وہ لکھ رہے ہوں چاہے وہ مصوری کر رہے ہوں ان کی خوصلہ افضائی کرتے تھے دیکھئے بڑے لوگ مجھے اس حوالے سے میں بہت ہی لکی ہوں خوش نصیب ہوں کہ میں نے یوجلی زندگی میں ایک بڑا آدمی اگر آپ کو مل جائے نا تو آپ کی زندگی سمر جاتی ہے میں نے بہت بڑے بڑے لوگ دیکھے نہیں ان کی شفقت محبت مجھے میسر آئی اور بڑے لوگوں کا دیکھئے کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ چھوٹوں سے ان کی سطح پہ آکے ملتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں میری جب یوسفی صاحب سے پہلی ملقات ہوئی ہے تو میں اپنے میں نے میٹرک کیا تھا اور ان سے اس طرح ملقات ہوئی کہ وہ لندن سے آئے ہوئے تھے اور جو ملقات ہوئی تو کبھی آشتک انہوں نے یہ نہیں کہا ہاں بھئی بچے منہ گڑکے فلا رسام صاحب اس طرح سے وہ میں خود کبھی کبھی اپنے آپ کو فیل کرتا تھا کہ بھئی اتنے بڑے آدمی ہیں لیکن یہ بڑے لوگ کی اپنے کا کمال ہی یہ ہوتا ہے سمیلرلی انور بھائی سے انور بھائی اسکول میں انام دینے کے لیے آئے تھے ہمارے اسکول میں بڑا شور تھا وہ سفید اپنے بال والا بابا بچے کہہ رہے تھے بھئی یہ ہے ٹی وی والا یہ ٹی وی پہ آتے ہیں اور اورنج گھڑتا پہنے رہے تو اتفاق سے گئی ہمارا نام بھی اس میں آیا تو انہوں نے ہمیں نام دیا اور دیکھے انہوں نے کہا تصفیریں بناتے ہو میرے گھر آنا اور بس وہ پھر اس دن سے ان کے ساتھ آج تک دوستی تو اسی طرح جون صاحب یا شکیل صاحب پہلی ملاقات ہوئی بہت کام عمرین بغلب تصفیریں اسی میں لے کے تو ایک دفعہ یہ بڑے لوگوں کا یہ کمال ہے دوسری بات یہ کہ انہوں نے یہ ظاہر ہے ان سب لوگوں کی بڑائی ہے ایک بہت بچہ جو کہ غریب گھرانے سے تعلق ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا اب یہ ان کی اپنے نگاہ تھی اچھا ہمیں لگ کے لئے گھر سے ایک تربیت ملی کہ اپنے ہماری من ایک سبق ہمیں سکھایا ہم دوستوں میں وہ کرتے تھے تو وہ انہوں نے کہا دیکھو ہمیشہ اپنے سے بڑے اور اچھے انسان کی رائے پہ وہ کرنا اس یہ نہیں کہ تم دوسروں پر انفلونس کر رہے ہو بلکہ ان سے کچھ سیکھ سکو تو یہ احساس ضرور تھا کہ بھئی بڑے لوگوں سے کہ اپنے صحبت ہی آپ کو بہت کچھ دیتی ہے دے جاتی ہے تو یہ اس کا ہم نے ہمیشہ اعترام بھی کیا اور نے واش تک جاری ہے وہ سلسلہ چاہید صاحب اب آتے ہیں آپ کی آپ کا جو اصل میدان ہے اس کی طرف اب یہ حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ آپ نے ایک نمائش پاکستان میں رہی غالباً کراچی میں اور وہ غالب کا ایک مصرہ ہے کہ ہوتا ہے شب و روز تماشاں میں رہا گئے کچھ چیزیں ہمیں بھی دیکھنے کو ملی کیونکہ آج کل تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے تو کچھ چیزیں فیس بک سے ٹویٹر سے اور وہ ظاہر ہے وہ لطف جو اس کو لائک دیکھنے میں ہے وہ لطف اس طرح نہیں آسکتا لیکن ہمیں بھی بہت متاثر کیا ان سب چیزوں نے غالب ایک طرح سے بہت مشکل شاعر تصور کیا جاتا ہے حالانکہ وہ جتنا مشکل ہے اتنا ہی مشہور بھی ہے تو غالب کا یہ جو مصرہ آپ نے لیا ہوتا ہے شب و روز تماشاں میرے آگے آپ کی نگاہ اسی مصرے پھر گھوٹ ہے کہ آپ غالب کے کلام سے کچھ اور بھی لے سکتے تھے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تماشاں جو غالب کے زمانے میں غالب دیکھ رہے تھے وہ تماشاں پی ہو رہا ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو دو سو سال پہلے غالب نے یہ بات کہی لیکن یہ تماشاں جو ہے آپ دیکھئے کیا ویجنری آدمی تھا کہ اس نے وہ تماشاں جو ہماری سوسائیٹی میں آج ہو رہا ہے وہ اس نے جب دیکھ لیا تھا یہی بڑے شاعر کی بہتی ہے کہ وہ ٹائم لیس ہوتا ہے ٹائم کو کروس کر کے حالانکہ ٹائم کو کو بیٹ نہیں کر سکتا یہ سے بڑے آرٹیسٹ کا بڑے شاعر کا ہی کمال ہوتا ہے کہ وہ ٹائم کو کر دیتا ہے دوسرا اس کے اندر پوری ایک تباہی کی داستان بھی ہے پوری انسانی زندگی کی تباہی کی داستان بھی ہے تو مجھے اس کو تیسرا آپ دیکھئے کہ اس کے اندر میں نے جو اس کو امیجن کیا وہ کیا آج کے جو آج کا کیاوٹک ایٹموسفیر ہے all around the world particularly in muslim world اس میں مجھے اس کی شکل نظرانا شروع ہوئی اس کی شبیہ نظرانا شروع ہوئی اور اسے پھر میں نے مختلف انداز میں مختلف اس سے پینٹ کیا مشکل اس میں یہ تھی کہ اس تماشے میں ارتعاش کیسے دکھایا جائے تو وہ اس کو میں نے بہت سوچا پہلے پھر میں نے اس کو اپنے وہ دل کے حوالے کر دیا وجہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو آپ ڈیلیبریٹلی کرتے ہیں وہ بعض اوقات جو اریجنیلٹی ہوتی ہے اور جو اس کی انٹینسٹی ہوتی ہے رنگوں کی اپنی کیونکہ اس کی اپنی یہ کیمسٹری ہوتی ہے وہ اس سے دور لے جاتی ہے تو وہ میں نے کوشش کی کہ آج کے اپنے رنگوں کے ارتعاش کے ذریعے جو آج کی دنیا کا کیاس ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے اچھا اس میں ترہ ترہیں کے سمبلز ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میری اکثر کہتا ہوں کہ بھئی میری پینٹنگز جو ہیں یا میورلز جو ہیں وہ نوبل کی درہ سے ہے اس میں شیریت تو ہے لیکن ساتھ میں کردار چل رہے ہیں اور مسلسل چل رہے ہیں رکنے والے کردار نہیں ہیں مثال کے طور پر اس میں ایک بچہ ہے بچی کی خوبی یہ ہوتی ہے یہ ڈیلیبرٹی یہ میرا اپنا وہ ہے کہ میرا آکس کہہ لیجیے اسے بچی کی خوبی یہ ہے کہ وہ اس کے اندر یہ جرت ہوتی ہے کہ وہ ہر کسی سے سوال کر سکے ایون خدا سے بھی تو وہ خدا سے بھی سوال کر رہا ہے اس کے اندر سمیلرلی اس میں ایک اور وہ ہے بل اچھا پہلا بل پیکاسو نے پینٹ کیا تھا وہ سرکس سے آیا تھا کہ بل آیا اور اس نے جو ہے پھر بھائی صدقین نے پینٹ کیا بل وہ انہوں نے اس فریز سے لیا کہ بل اندی چائنا شاپ اور انہوں نے پینٹ کیا بل اندی سٹوڈیو کہ بل سٹوڈیو میں گھز گیا اور اس نے سٹوڈیو کو تباہ با کر دیا میرے یہ جو بل ہے وہ انٹائرلی ڈیفرنٹ وہ اس کی داری اس خے اس کے ٹوپی لگی ہوئی ہے اس کے سینگ بھی ہیں اور یہ ایک یونیورسل بل ہے یہ کسی لوکل ایریا کا وہ نہیں ہے لیکن چہرہ جو اس کاٹا ہوا ہے وہ کیڑے مکوڑے مکھیاں چینٹیاں لگی ہوئی ہیں اور وہ یہی ہے کہ میں اسے دیکھتا ہوں یہ گلی سڑی سی چیز ہے اور یہ ختم ہوگا تو اسی طرح سے سنفلاور ہے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اپنے سنفلاور تو وینگوک تو میں نے کہا بھائی ہماری مشترکہ محبوبہ ہے زاہر ہے ڈیر سو سال پہلے اس کو محبوب بنایا تو ہم نے زمانے میں بنایا پرسپشن مختلف ہے اس کے پتے بکھرے میں ہیں ٹوٹے ہوئے ہیں اور اس کے اندر بہت عجیب طرح اور دوسرے بھی سیمبلز ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں خاص کر اس سیریز جس کا آپ ذکر رہے ہیں تاہ شب و روز تماش کہ پرندے جو ہیں مرے ہوئے ہیں ایک پینٹنگ ہے جس میں پیرس کا آش پیرس کے بارے میں کوئی تصور کر سکتا تھا کہ وہاں پہ اتنی قتل و غارت گری ہوگی اس طرح سے آپ اس مصرے کو بالکل عالمی اس پیمانے میں دیکھا ہے تو میں نے دیکھا کہ وہ برڈز جو ہے وہ آپ ان تصویروں میں مرے ہوئے پڑے ہوئے ہیں پھر اس میں ایک پینٹنگ اور ہے جس کے اندر وہ اپنے لڑکی بیٹھی ہوئی ہے زنجیروں میں جکڑی ہوئی اس کی آنکھوں میں پٹی باندھی ہوئی ہے اور وہ ایک فلیگ ہے کسی اس کا وہ بندہ آبا ہے اس کی آنکھوں پہ اور ساتھ میں اس کے رحل ہے رحل پہ چڑیا مری ہوئی ہے تذبیق دانے بکھرے ہوئے ہیں تو یہ سب اس کی غالب کی اندر بہت سارے بہت ہی بڑا وہ تھا ویجنری آدمی تو اس کے ایک تو جو سرریلسٹ امیجری ہے جس پہ بات نہیں ہوئی اردو میں نہ لکھا گیا ہے اس طرح سے سرریلسٹ امیجری ہے وہ بلاکی ہے حیران کر دیتی ہے آپ کو اور وہ کہتا بھی ہے اپنے اس میں کہ تو وہ بدخو جو تاہی جرکو تماشا جانے غم وہ افسانہ جو آشفتہ بیانی مانگے تو دوسرا اس کے اندر جو سیاسی سوشیو پولٹیکل اس کے جو اویرنس تھی غالب کیا وہ کمال کی تھی شمہ جلتی ہے ان کا شمہ بشتی ہے تو اس میں سے دھوان اٹھتا ہے شولہ عشق سیا پوش ہوا میرے بعد اور اپنے سہر ہونے تک شمہ ہر رنگ میں جلتی ہے سہر ہونے تک تو وہ تو ایک مسلسل جو ہے اپنے ایک نیا منظر نامہ دکھاتا ہے موسیقی